اسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بہت ٹیسٹی بہت مسیدہ چنہ دال فرائی بنانے کے لئے ہمیں چن چیزوں کے ضرورت ہے اس میں یہاں پہ سب سے پہلے میں پاس چنہی کی دال ہے یہ دو کپ چنہی کی دال تھی اس کو میں نے اچھے سے دھو کے اور ایک گھنٹے کے لئے پانی میں بھگو دیا تھا اس کے لئے میں نے دو لیٹر پانی بوائل کے انمک ڈال کے اور اس کے اندر یہ دال میں نے ڈال کے نائنٹی فائی فٹسنگ تک گل آلی یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہوں کہ اتنی دال گلی بھی یہ دیکھیں 95% تک دال گل چکی ہے اور اس کے اندر میں نے جو پانی ڈال کا جو تھا وہ بھی اس کے اندر چھوڑ دیا ہے کیونکہ اب جب ہم پانی یوز کریں گے دال میں جو میں چاہی ہوگا تو ہم یہی پانی یوز کریں گے الگ سم پانی نہیں ڈالیں گے دال میں اسی کا پانی یوز کریں گے تو یہ دو کپ دال ہے جو کہ ابلی بھی ہیں نمک ڈال کے پانی میں اس کے علاوہ ہمیں ایک پیاس چاہیے میڈیم سائز کی جس کو میں نے کٹر سے بہت فائن چاپ کیا ہے اور اس کو میں نے بیچ میں سے دو کر لیا ہے پیاس کو مطلب بھی اور چھوٹے پیسز کر لیا ہے بہت فائن چاپ ہے یہ جیسے اندے کی پیاس ہوتی ویسے اور تین ہری مرچے ہیں جن کو بیچ میں سے دو کٹ لیا ہے دو میڈیم سائز کے تمارٹر ہیں جن کو میں نے رفلی چاپ کیا ہے اور مسالوں میں چاہیے ون ٹی بل سپون بسی لال مرچ کا پاوڈر ہاف ٹی سپون ہلدی پاوڈر ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر ون ٹی بل سپون دھنیا پاوڈر اور نمک آپ نے حساب سے لے لیں نمک کا دھیان رکھیں کیونکہ نمک ہم نے دال میں بھی ڈالا ہے بوائل کرتے ہوئے اس کے علاوہ کھڑے گرم مسالے چار دارچینے کے ٹکڑے تین لونگیں آٹھ گول مرچیں کالی مرچ اور ون ٹی سپون زیرہ میں پاس ثابت یہ ہمیں پاس کچھ کھڑے گرم مسالے تھے اس کے علاوہ جو ہمیں چیزیں چاہیے اس میں میں پاس یہاں پہ ون ٹی سپون جو ادر گلسن کا پیسٹ ہے اور ہاف کپ میں آئل لوں گی جس میں سے ون فورتھ ہم سٹارٹ میں یوز کریں گے اور ون فورتھ ہم اس میں تڑکے میں یوز کریں گے تو چلیں برانا شروع کرتے ہیں اب یہ میں نے کڑھائی لی ہے اس کے اندر میں نے ون فورتھ کپ وائل اس میں ڈال دیا ہے اور جو میں پاس جتنے کھڑے گرم مسالے تھے وہ میں نے اس کے اندر دیا ہے اور اب میں اس کو جو ہے وہ اس میل آنے تک پکاؤں گی جس میں خوشبو آ جائے یہ جب مسالوں میں اس میل آنے لے گی اچھی سے تو میں نے پیاز جو میں پہ بہت بہت فائن چاپ پیاز ہے دیکھ سکتے ہیں آپ وہ اور جو ہری مرچیں تین ازد جو بیچ میں سے میں نے دو سے تین ٹکڑے کیے میں بس میں نے وہ ڈال دیا ہے اب میں ان کو کلر آنے تک اچھا ضرور کللن سا کلر آجا ہے جب تک میں اس کو فائن کروں گی اب یہ دیکھیں اس میں کلر آ گیا ہے اس کے بعد میں میں اس کے اندر ادھرک لسن ڈالوں گی ادھرک لسن ڈالنے کے بعد میں اس کو thìا inherit دا ہنگے تاکہ ادھرک لسن کی اسمائل ختم ہو جائے اور بس اس کے بعد میں Katrinaiger کھڑے ذراには اپنے جونوں ڈال کی اب میں 다음에ço ghout دا ہنگی ہوں بس ابھی ادھرگ لسن جو ہو گیا ہے اگر اس کے اندار تماثر ڈال رہی ہوں میں تماثر ڈالنے کے بعد تماثر کے ساتھ فرائ کریں گے ادھرگ لسن کے بھی بھی پاس چلتا ہے کہ وہ سرفیس پہ لگنے لگے گا تو پیج جو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ done ہے اب پھر آپ اس کے اندار تماثر ڈال دیں ہمارے تماثر ڈال دیں تماثر کے ساتھ فرائ کر رہی ہوں تماثر کے صافٹ جانے دھن ہم اچھے سے پکائیں گے اگر اس وقت آپ کو پانی کی ضرورت لگی ہے تو یہ دال کا پانی ہے وہ آپ اس میں تھوڑا سا ڈال سکتے ہیں دیکھیں جو دال کیوں سے ہوتی نہیں کہ میں نے اس کے اندر پانی میں تھا Tillに دال کے امیرے دونی میں نے تھوڑا سا تھوڑا سا ڈال رہ مسجنہ meinem suرب کو ٹیماٹر ماں کے بھونھ رہی ہوں کیونکہ میں اس کے اندر کے پانی تو ہو نہیں پیوہ ٹیماٹرما دے قال گید اس طرح پانی ٹھوڑا سا پانی پھنی لئے اس کو وہاں سابٹا کر سکتا mesa تک سوپٹ ہو چکے ہیں تو جو میں پاس مسالے تھے وہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی اور اس کو اچھے سے مکس کروں گی مسالوں کے ساتھ ٹیماتروں کو اور جو پیاس کا پیسٹ بن گیا اس کو ابھی میں اچھے سے مکس کر رہی ہوں اس کو یہ جو ہے وہ اچھے سے مسالہ بھن چکا ہے ہمارے پاس اور جو وہ ٹیماتر بلکل گھل چکے ہیں تیل جو چھوڑ دیا ٹیماتر نے تو میں اس کے اندر دال ڈالوں گی جو ہمارے کرتے جاؤں گی یاد رہے کہ دال میں نے تقریبا نائنٹی فائیو پرسن تک دال ڈن ہے اور بس اب دالوں کو مسالے کے ساتھ ہم بلکل دم پہ ہی ہم پکائیں گے کیونکہ یہ کافی گلی بھی ہے دال تو بس اب میں اس کے اندر دیکھیں دال ڈال رہی ہوں دال ڈال ڈال کے اس کو مکس کرنا ہے مکس کرتے جائے دال ڈالتے جائے فلیم میڈیم رکھیں اب یہ دیکھنے یہ دال ڈال ڈال کے اس کو مکس کرتے جائے تھی فلیم میڈیم تھا اور پانی میں نے یہ دیکھیں دال کا جو پانی تھا بس وہ ہی گیا ہے الگ سے میں نے کوئی اس گندہ پانی یوز نہیں کیا ہے تو بس یہ دیکھیں اچھے سے ہو گئی اب میں نے میڈیم فلیم رکھا ہوا تھا اب اس میں ہم تھوڑا سا بوائل آنے کا ویٹ کریں گے تھوڑا اُبلنے لگے گا جب تو پھر اس کے بعد ساری دال ڈالنے کے بات جب اُبلنے لگے گا مکس ہے پھر اس کے بعد ہم اس کو بہت سلو فلیم کر کے اور دم پہ ہم اس کو پندرہ منٹ رکھیں گے تو اب یہ دیکھیں میں اُبلنے کا ویٹ کر رہی ہوں اب میں اس کو کور کر کے اور ہاں یہ میں اس کو کور کر دوں گی اور بس اس کا جو ہے وہ ابھی فلیم میڈیا میں اُبال آئے گی تو پھر اس کا سلو فلیم کر کے پندرہ منٹ تک میں اس کو پکاؤں گی پندرہ منٹ بعد دال دیکھیں اس کنڈیشن میں آگئی ہے مسالوں کے ساتھ بھن چکی ہے یہ کہ آپ دال میں جتنا اپنے حساب سے پانی رکھنا ہے وہ رکھ سکتے ہیں کیونکہ دال جب یہ چولہ بند کریں گے تو یہ تھوڑی اور گاری ہو جائے گی اس لئے تھوڑا پانی ڈال دیں یہ میں نے آئل گرم کر رہی ہے میں بھگا لگاؤں گی پیاس کا اندر میں چھو ہوں جب ہائی دال اچھے سے بھن چکی تھی مسالوں کے ساتھ تو اس کے اندر میں ہرا دھنیا ادھرک اور ہری مرچے یہ مینڈ میں ڈال لیں ہم آپ کو سٹارٹ میں دکھانا بھول گئی تھی لیکن یہ کہ جب بالکل دال بلکل ڈن ہو جائے گی تو پھر بھگال لگانے سے پہلے ہم اس کے اندر ادھرک ہری مرچے اور دھنیا یہ تین چیزیں ڈالیں گے اور دوسری طرف میں یہ بھگار کے لیے دیکھ لیں پیاس تیل بلکل اچھے سے گرم ہے فورا میں پیاس ڈالوں گی اس میں پیاس کا کلر آئے گا تو میں اس میں بھگال لگا دوں گی اور یہ یہاں پہ ڈال دھن ہے ہماری ہماری تیار ہو چکا ہے تو یہ میں نے بھگار اس کے اوپر لگا دیا دیکھنے بس بھگال لگا کے اس کو تھوڑا سا مکس کریں تاکہ سب تیل اچھ ساتھ ہو جائے اور بس پھر اس کے بعد میں اس کو کور کر دوں گی اور چولا بند کر دوں گی بس اب میں چولا تو بند کر دیا بس میں کور کروں گی پانچ نیٹ بعد میں اس کو ڈش آؤٹ کریں گے تاکہ بھگار کی خوش بس میں آ جائے چنہ ڈال فرائی بن کے بلکل آپ کی تیار ہے اور یہ بہت مزے کی بہت مسالے والی ڈال بنتی ہے اس کو آپ گرم گرم نان کے ساتھ سرف کریں چاولوں کے ساتھ ڈکنا چاہیں تو آپ چاولوں کے ساتھ سرف کریں چاول کے ساتھ یہ ہے کہ آپ پھر اس میں کنسسٹنس کی تھوڑی پتلی کر لی جائے گا چاولوں کے ساتھ یہ آپ کو اچھی لگے اور ضرور اس کو ٹرائی کریں اس طرح سے اس ریسپی کو بنائیں اور ضرور ہمیں فیڈبیک دیں اپنا ہمیں لائک کریں سبسکرائب کریں اس ریسپی کو اپنے فرنڈز اور فاملی کے ساتھ شیئر کریں اللہ حافظ